اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ گروپ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں جی دیفنیشن ایک نون ایمٹی سیٹ جی اس سیٹو بی ایگروپ ایف جیز کلوز انڈر بائنیلی اپریشن دہ بائنیلی اپریشن ایز اسوسییٹیو دیر اگزیسٹ اینڈینٹی ایلیمنٹ دیر اگزیسٹ انورس آف ایلیمنٹ گروپ نون ایمٹی سیٹ جی کو بولتے ہیں جب وہ فالوینگ پروپرٹی جو ہیں اس کو سیٹسفائی کرتا ہوگا ان میں کیا ہے سب سے پہلے کہ گروپ جو ہے وہ کلوز ہونا چاہیے انڈر بائنیلی اپریشن اس کے لیے کیا ہے کہ دو ایلیمنٹس ہم لے ان کو ہم پلس کریں مائنس کریں ڈیوائیڈ کریں ملڈیپلائے کریں ان کا آنسر جو آنا چاہیے وہ بھی سیم سیٹ سے بلاؤنگ کرتا ہو جو سیٹ سے ہم نے ایلیمنٹ لینے ہے اس کے بعد ہے بائنری اپریشن اس پہ ہم نے اسوشیوٹی پروپرٹی پڑی تھی کہ تین ایلیمنٹس جو ہیں ان کو ہم چاہے ملڈیپلائے کریں ایڈ کریں سبٹریکٹ کریں ڈیوائیڈ کریں ان کا آنسر جو ہے اسوشیوٹی پروپرٹی کے حساب سے سیم آنا چاہیے جس سیٹ کو ہم گروپ کہنے جا رہے ہیں اس سیٹ میں ایلیمنٹ ہونا چاہیے مطلب کہ اگر اڈیشن کریں کسی بھی ایلیمنٹ کو لے کے اس ایلیمنٹ میں تو ہمارا آنسر سیم ایلیمنٹ آنا چاہیے اور اگر ملڈیپلائے والا سین ہو تو اس میں ہم ایسے نمبر کے ساتھ ملڈیپلائے کریں کہ ہمارا آنسر اوریجنل نمبر آ جائے تو وہ ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں ایڈینٹی ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان میں ایڈینٹی ایلیمنٹس ہونے چاہیے there exists inverse of element ہم inverse of element بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کا inverse جو ہے اس ایلیمنٹ کا اس سیٹ میں موجود ہونا چاہیے جب یہ چار پروپٹیز کو کوئی سیٹ جو ہے سیٹسفائی کرے گا تاب ہی وہ گروپ کہلائے گا ہم پڑھ چکے ہیں close ہوگا جب کوئی سیٹ ہم اس کو کیا بولتے ہیں گروپ آئٹ بولتے ہیں اگر وہ اس میں بائنری آپریشن اسوسییٹیو بھی ہو اس close ہونے کے ساتھ ساتھ تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں سیمی گروپ بولتے ہیں اگر close ہونے کے ساتھ ساتھ بائنی آپریشن کے ساتھ اگر وہ identity element بھی رکھتا ہو تو وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے monoid کہلاتا ہے اب ایک چیز اور add ہوئی ہے inverse of element اگر inverse بھی ساتھ ہوگا تو وہ کیا ہوگا گروپ ہوگا اب اس کی ہم example سے وضاحت کرتے ہیں for example i have a natural set one, two, three, four up to so on close under addition کیسے ہونا چاہیے دو elements لیتے ہیں a اور b a میں فرض کرتا ہوں ہے میرے پاس three b ہے میرے پاس four اب a پلس b کرتا ہوں تو یہ ہوتا ہے three پلس four equal آتا ہے seven کے یہ بلونگ کرتا ہے natural number سے اس کا مطلب n is closed under addition اس کے بعد ہم binary operation associative کی دیکھتے ہیں a b یہ ہے a ہے میرے پاس three b ہے four اور c لے لیتے ہیں ہم two a a plus b plus c equal a plus b plus c three plus four plus two equals three plus four plus two three plus four seven plus two three plus six seven اور two nine equals three اور six nine اس کا مطلب یہ binary operation associative بھی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں identity element under addition اب let's suppose میں b دیکھتا ہوں b ہے میرے پاس four اس میں میں کس number کو add کروں تو میرے پاس وہی number اس number میں add کرنے سے میرے پاس answer four آجائے plus کے لیے ہم دیکھتے ہیں zero کو جب plus کرتے ہیں تو four آتا dot under addition یہ کیوں group کا نہیں group کا لکھ ہے ہم نے identity element کی بات نہیں کی کیونکہ یہ جب چاروں کی چاروں property set کے لیے satisfy ہونی ہے پھر یہ group کہلائے گا اب addition میں تو نہیں ہے اب four کو میں کس number کے ساتھ multiply کروں کہ اس number کو multiply کرنے سے four کے ساتھ میرے پاس four آجائیں تو یہ ہے one ادھر بھی one ہے اور یہ one یہاں پہ identity element ہے اب identity element اس میں موجود ہے اس کا مطلب کہ n جو ہے وہ is a group under multiplication 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 کے لیے identity element ہے لیکن addition کے لیے identity element نہیں ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے inverse اس کا exist کرتا ہو inverse کیسے دیکھ ہے جی کوئی بھی element اس کا inverse addition کے لیے کیا ہوگا one کا additive inverse کیا ہوتا ہے minus one یہاں پہ آئے zero تو minus one تو اس میں موجود ہی نہیں ہے اس کا مطلب n is not a group under because اس میں inverse exist نہیں کرتا تو جس set میں موجود اس کے elements exist کرتا ہوگا اس وقت یہ تینوں properties کے ساتھ inverse element کی property کو satisfy کرتے ہے اور ہم نے اس کی example سے وضاحت کی ہے codenics کو subscribe کریں اور ایسے اور lecture سننے کے لیے youtube اور google پر mathematics with codenics search کریں اللہ نکی بار